ہجرت کے حوالے سے بات چل لیتی کہ ہجرت سے کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں ہجرت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنا چاہیے وہ یہ میں نے ارز کیا تھا کہ ہجرت پانچ مرحلے میں اس کی منصوبندی ہوئی پانچ مرحلے میں پانچ مرائل سے گزر کر ہجرت آپ نے فرمائی پہلا مرحلہ تو سب سے پہلا مرحلہ بیسیت میں نے ارز کیا تھا کہ تمام قبائل سے آپ بات کر رہے تھے قبائل کے سرداروں سے تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ ریاست کی بات کریں گے اور ریاست کی سطح پہ اصلاح کی کوشی کریں گے تو جو زعامہ ہیں جو لیڈرشپ ہیں جو قیادت ہیں ان سے آپ بات چیت کریں ان کی ذہن سازی کریں جو بے سہارا ہیں جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو وہ ریاست کے حوالے سے کوئی اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہیں سیرت پہ بات کرنے کی ہجرت پہ بات کرنے کی تو یہ جو 21-22 قبائل سے گفتگو ہے قبائل کے سرداروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال جوابات تو کچھ نمونے کے لیے ضرور بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کی معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے اور اس دور میں ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے تو تدبیر منصوبہ بندی کرنا اور اس کے لیے ایسے اقدامات کرنا جو اس منصوبہ بندی کے لیے مفید ہو سکے اس کے لیے تدبیر اختیار کرنا اسواب اختیار کرنا اور پھر تدبیر میں تدریج کا اتمام کرنا تدریج سمجھتے ہیں کہ مرحلہ وار تدریجاں ایک دم جو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ایک دم کوئی تبدیری لے کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے آجائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہوتا نہیں ہے کہ لوگوں پہلے مرحلے میں سوید بن السامت مدینہ منہورہ سے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے اسلام کی دعوت دی اور مزید ان سے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم حیزت کر کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اکیلے ان سے ملاقات تھی بعد میں پھر جا کر وہاں اپس میں کچھ چگڑا ہوا اور وہ قتل ہوئے اور صحابہ گرام کا یہ خیال تھا کہ وہ مسلمان تھے اور وہ شہید ہوئے یعنی جب وہ قتل ہوئے تو وہ مسلمان تھے اور انہی کی بنیاد پہ انہی کی قتل سے حرب بعاث ہوئی تھی تو مشہور ہے نا مدینہ میں جنگ بعاث اس میں عوث ایک طرف اور خضرج ایک طرف تھے پھر دوسرے مرحلے میں عیاس ایک وفد آیا قریش کے پاس کہ ہماری مدد کریں ان کا تعلق عوث کے ساتھ تھا تو عوث قبیلہ عوث کے ایک وفد آیا اس میں عیاس ابن معاذ بھی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی ان سے بات چیت کی تو ان کو بھی بہت دعوت پسند آئی اور ان کا انتقال ہوا واپس جا کر وہ کلمہ پڑھتے ہوئے پوت ہوئے تو یقینا وہ مسلمان تھے اس کے بعد حربِ بواس کے بعد جو پہلا حج کا سال تھا اس میں چھے یا آٹھ لوگ آئے حج کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی وہ اتنے سمجھدار تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ انتظار فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ انتظار فرمائیں ہم واپس جائیں گے اور واپس جا کر ہم بات چیت کریں گے لوگوں سے اپنے قبیلے سے ابھی اگر آپ تشریف لائیں گے ہمارے پاس تو ہم آپ کا دفاع نہیں ہی کر سکیں گے تو خود ہی روکا انہوں نے اگلے مرحلے میں اس کے بعد جو اگلا سال آیا پہلے سوید بن السامس سے ملقات ہوئی آپ کی پھر اس کے بعد ایاس بن مواز سے ملقات ہوئی جنگ ہوئی اس کے بعد پھر چھے یا آٹھ لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لئے آئے اور ان سے گفتگو ہوئی اس کے بعد اگلے سال پھر بارہ لوگ آئے جن میں دس خزر سے تھے اور دو اور سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی اور ان سے بیعت بھی لی اسلام قبول کیا انہوں نے اور ان سے بیعت لی اور بیعت وہ تھی جو جس کا ذکر قرآن جیت میں آتا ہے جس کو بیعت و نساء کہتے ہیں جو عامال کو پر تھی اس میں جہاد اور قتال کی بات نہیں کی تو یہ مرحل آبار ہے نا ان لوگوں سے بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جنگ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے کی بات اس کے ساتھ ساتھ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب نعمیر کو بھیج دیا ان کے ساتھ کہ وہ جائیں مدینہ منورہ میں ابھی ہجرت کرنے میں ایک سال باقی ہے کہ آپ نے مصب نعمیر کو بھیجا مصب نعمیر کی کیا خصوصیت تھی کہ ان کو بھیجا ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے بہت خوبصورت تھے قد کارٹ کے لحاظ سے شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے اہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے بہت سمجھدار تھے اپنے خاندان میں مکہ میں بہت معذرز تھے بڑی حیثیت تھی ان کی تو اس سے معلوم ہے کہ جہاں آپ کسی کو ترجمانی کے لئے بھیجیں اپنا نمائندہ بھیجیں تو اس کا دھیان رکھیں کہ ایسا آدمی ہو جس کے طرف لوگوں کو کشیس ہو لوگوں کو جازبیت ہو لوگ ان کے پاس آگر بیٹھیں مجھو آتا ہے انہا حد میں شیطان نے اعلان کیا کہ قتلہ محمد اور پھر صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اصل میں مصب نے عمیر کو شہید کیا تھا اور چونکہ ان کی شکل حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی تو لوگوں کو یہ شہید ہوگا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اور یہ جو چودہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیر بنا کر بیجا ملکوں کے پاس جیسے نجاشی کے پاس بیجا رومیوں کے پاس بیجا فارس کے پاس بیجا یمن میں بیجا مختلف جگہ میں تو چودہ کے چودہ صحابہ کرام جو صفیر تھے ان میں چار خصوصیات ایسی تھی جو قدر مشترک سب میں وہ خصوصیت تھی نمبر ایک وہ اپنے قوم کے بڑے لوگوں میں سے تھے چودہ کے چودہ اپنی قوم کے بڑی صدا کی لوگوں میں سے صاحب حیثیت تھے حسب نصب کی لحاظ سے چی حیثیتواری لوگ تھے نمبر دو وہ نہائیت عقل مند تھے اپنی قوم میں ان کی عقل مندی مشہور تھی نمبر تین فساد و بلاغت میں اور خطابت میں یکتہ تھے ان کا نام لیا جاتا تھا کہ ایسے خطیب ہونے چاہیئے ایسی فساد و بلاغت ہونی چاہیئے اور نمبر جار وہ شکل و صورت کی لحاظ سے قد کارٹ کی لحاظ سے بہت خوبصورت بھی تھی تو یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ یہ مارکیٹنگ کہ خاندانی لحاظ سے بھی حسب نصب کی لحاظ سے بھی بہت اچھے اور عقل کی لحاظ سے بھی انتہائی عقل مند دانشور اور گفتگو کی لحاظ سے استدلال کی لحاظ سے فساد و بلاغت کی لحاظ سے بھی ایک نمبر اور قد کارٹ اور خوبصورتی کی لحاظ سے بھی انہی میں حضرت جریر بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو رومیوں کے باز بھیجا تھا رومیوں میں گھرے چھٹے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں تو حضرت جریر اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم مدینہ میں جب آؤ تو اپنے موہ پہ ڈھاٹا باندھ کر آیا کرو ہوتے ہیں تمہارے عشق میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے موہ چھپا کر آیا کر اور جب وہ جاتے تھے تو جس گلی میں جاتے تھے عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے دیکھتے تھے اور قد کتنا تھا نو فٹ قد تھا تو اتنا خاندان کا بڑا اور اتنا اقل مند اور اتنا خوبصورت اور اتنا لمبا ترنگا جوان آدمی اور کس کا صفیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کیا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالْرُوحُ الْأَمِينَ تو آسمانی پیغام تو یہ جو ہم جس طریقے سے ہم اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے ہر آدمی کو ہم سمجھنے یہ بھی مولانا ہے یہ بھی مفتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہم بی همدی پیشنو اللہ علیہ اللہ انتہ اسلام فرکا موسیقی